بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنس آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے ڈرائی چیپ لپس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لپس کی بلیکنس کو ختم کر کے انہیں نیچولی پنک بنا سکتے ہیں ڈارک لپس ہونے کے کچھ ریزن بھی ہو سکتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہمارا انہیلڈی لائف سٹائل سموکنگ یا پھر دوپ میں زیادہ رہنے سے ہمارے لپس ڈاک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پانی کم پینے سے ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لپس چیپ ہو جاتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریمڈی شیئر کروں گی وہ بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے لپس کو ہمیشہ کے لیے پنک بنا سکتے ہیں تو چلیئے سیمپل سی ریمڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھے چی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیا کریں تو اس ریمڈی کو بنا رہے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے سالٹ یعنی نمک نمک بہت ہی اچھا ایکسپلیریٹ ہے یہ لیپس کو ڈیپ کلین کرتا ہے دارک سکن کو ریموف کر کے لیپس کی پگمٹیشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے اور دوسری چیز ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے گلیسرین گلیسرین ایک بہت ہی اچھا موسٹریزر ہے گلیسرین آپ کے لیپس کو نرمو ملائم بنانے کے ساتھ ساتھ پنک کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی گلیسرین ہم لیں گے ایک چمچ لاس میں ہم اس میں شامل کریں گے ہنی یعنی شہد وہ ہم لیں گے ہاف چمچ ان تینے چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس مکسچر کو آپ نے دن میں دو بار استعمال کرنا ہے ایک تو رات کو سونے سے پہنے اور دوسرا دن میں کسی وقت بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ خیال آپ نے رکھنا ہے کہ اگر آپ دن میں لگا رہی ہیں تو کم از کم ایک گھنٹہ تو لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ اسے واش کر دیں اس کے ریگولر استعمال سے آپ لوگوں کی لپس بہت ہی زیادہ نرمہ لائم اور پنک ہو جائیں گے میرے کہتی ہو کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیل فور رہی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کے تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ